آج صبح ہی صبح جم میں نے آلو والی ٹوکری میں جانکا تو جارنے سے بھی کوئی نہیں نکلا اب سبزی والے کا انتظار کون کرے بچیاں سکول سے آتی ہوں گی اور آتے ہی بوک بوک کا شور مچا دیں گی اب بندی کرے تو کیا کرے نازی ٹھیک تھاک محبوب بیوی تھی وہ جانتی تھی وہ کہنے کی کیا ضرورت ہیں بلا کہتے ڈنڈورا تو وہ پیٹیں جو اندر سے خالی ہوں سرمت بڑے گوھر سے سن رہا تھا پانچ سال پرانی بیوی کو نائٹ بلب کی مدہم سی روشنی نے بتایا کہ وقت نے نازی کا کچھ بھی نہیں بگا رہا تھا وزن ذرا سا بڑا ضرور ہے مگر باقی وہ ویسی کی ویسی تھی زندگی میں پہلی بار پہلی ہی بندی نازیہ حسان پر مر مٹنے والا سرمت آج بھی اس کا گرویدہ تھا چاروں شانے چت یہ محبت ہوتی ہی ایسی ہے کبھی کر کے تو دیکھو تمہارے نام سے جس کو نسبت نہ ہوگی وہ افسانہ ہوگا حقیقت نہ ہوگی تو پھر بندی نے کیا کیا آخر جو آلو گوشت بنانے میں کامیابی حاصل ہوئی کرنا کیا تھا میں کئی سیتھی آئیزہ کے گھر بھئی دو چار آلو ہی دے دو کہنے لگی نازیہ پی پرسوں ختم ہوئے ہیں انڈے پڑے ہیں فریج میں وہ بنا لو تمہیں تو پتہ ہی ہے سرمت انڈے مجھے کتنے بڑے لگتے ہیں بی پی فورا ہائی ہو جاتا ہے کھانے کے بعد والا عذاب کون جی لے پھر میں نے دیکھا فائز بائی صاحب بزار سے ہو کر آ رہے تھے بہت سارے نیلے پیلے شاپ پر اٹھا رکھے تھے بچارے بیٹھنے کے بجائے فوراں بزار گئے اور آلو لا کر دیئے پھر بنایا میں نے مزیدار گرمہ گرم آلو چکن کا سالن کیوں اچھا بنا ہے نا آخر میں اس کی مسکراتی آنکھیں گول گول گومی بہت اچھا لگا مجھے بنایا کس نے ہے وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا تھا نازی کے وہاں جانے کا سن کر اس فائز بائی صاحب کا نام تو فائزہ بہن جی ہونا چاہیے تھا لانتی کہی کا ہر جگہ دست دیا پتہ نہیں یہ نکل کہاں سے آتا ہے ایک بار پھر دل ہی دل میں نازی کے بہنوئی کو کوستے ہوئے وہ خموش ہو گیا تھا فائز نازی کا اکلوتا بہنوئی تھا اور آئیزہ چھوٹی ایک اکیلی بہن بہن سے محبت کی حد تک تو سب ٹھیک تھا چلو بہن ہے وہ بھی چھوٹی مگر نازی کی عقیدت فائز بائی صاحب سے کچھ بھی کم نہیں تھی فائز بائی اندر آئے نہ بیٹھ جائیں آپ کے لئے چائے لاؤں ابھی بچوں ریمورٹ فائز انکل کو دے دو انکل کو تنگ بالکل نہ کرو بری بات رمشہ بن کرو یہ چیخو پکار انکل کیا سوچیں گے یہی نہ کہ رمشہ اور آمنہ گندی بچیاں ہیں یہ وہی ریمورٹ تھا جو اکثر نازی اس کے ہاتھ سے چھین کر بچوں کو تھما دیا کرتی تھی بچیاں ہیں یہ چار دن ہیں کھیلنے کھوڑنے کے اور آپ ہیں کہ اس منحوس ریمورٹ کی خاطر بچوں کی طرح موں پھلا کر بیٹھے ہیں خبروں کے لئے اخبار ہے نہ آمنہ چندہ فوراں پاپا کو اخبار کٹھا کر کے دو اخبار کے اوراں کچھ بیٹھ کے نیچے اور رنگین صفحہ پر محترمہ نازی صحبہ تشریف فرما ہوتی اوہ سوری سرمد یہ بچیاں بھی نہ ہوش بلا دیتی ہیں ابھی اچھا بلا بیٹھ کے پر رہی تھی اور اب اوپر چڑھ کر بیٹھی ہوئی ہیں یہ لیں ٹھیک کر دیا ہے اب نراز تو نہ ہو آخر میں موں پھلا کر نراز نہ ہونے کی فرمایش بھی ہوئی آئینک رکھی کہاں تھی یہ بھی ذرا یاد کر لیں اوہو یہ لیں ادھر ہی تھی آپ چلیں میں چائے لے کر آتی ہوں سرمت فطرتن محبت کرنے والا انسان تھا اور نازی کے لئے تو یوں بھی اس کے دل میں جگہ ہی جگہ تھی وہ اکثر ل ای ڈی سے دور ہی رہتا مگر یہ فائض اس کی دفعہ تو اسے خوب گسہ آتا تھا یہ نازی کو بچیوں کے چار دن کیوں بھول جاتے ہیں اس کی دفعہ باتیں تو وہ بھی فائض سے کر لیتا تھا مگر اندر ہی اندر کڑھتا رہتا تھا نازی کہتی تھی اسے جلن کہتے ہیں سرمت آپ جلا نہ کریں کیا میں جلسہ ہوں اس بدبختی کا آگاس ہوئے کچھ ہی مہینے ہوئے تھے سرمت کی شادی بڑی مشکل سے ہوئی تھی نازی سے سو قسم کے بڑے اور مختلف قسم کے چھوٹوں کی مخالفت کے باوجود اس نے جو سوچا تھا کر دکھایا تھا اس میں نازی کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر تھا وہ تو رشتہ دار سمجھ کر مسکرائی تھی اور وہ امی سے بات کر بیٹھا بس یہی سے مشکلات کا آگاس ہوا تھا شادی کے بعد بھی امی اور باجیوں کا مو بہت عرصے تک سوجا رہا تھا جب سوجن اتری تو ایک تفانے بدتمیزی کا آگاس ہوا تھا ایک طرف وہ سب سے چھوٹا امیدوں کا مرکز بہنوں کا راج دلارہ اسے لانتی مردوں کا خطا پانے میں بہت کم عرصہ لگا تھا اور دوسری طرف نازی وہ بھی انہیں کسی بھی طرح معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھی اینڈ کا جواب پتھر سے آنے لگا تھا اس روز روز کی چیخ چیخ کا نتیجہ علیدگی کی صورت میں ظاہر ہوا تھا گود میں دو جرواں بیٹیاں لیے نازی سمان سمید رخصت ہونے والی تھی جب بڑی باجی فرمانے لگی ہماری بددعاوں کا نتیجہ ہیں یہ دو لڑکیاں تمہاری دفعہ کسی نے بددعا دی تھی تمہاری امہ کو جواب پٹاک سے آیا تھا اس عذاب کو کوئی کہاں تک جیل سکتا تھا آخر اس تماشے کو اب بند کرنا ہی اچھا تھا پھر نازی کی فرمائش پر سرمت نے ٹھیک اسی کلونی میں گر لے لیا تھا جہاں نازی کی چھوٹی بہن آئیزہ ایک گلی چھوڑ کر رہتی تھی آنا جانا اب لگا ہی رہتا تھا جب ایک دن اس نے پیار سے نازی کو سمجھایا تھا نازی میری جان آئیزہ کی حد تک تو ٹھیک ہے مگر فائز تمہارا صرف بہنوی ہے اتنی بے تکلفی ٹھیک نہیں ہے اور وہ بے تکلفی کیسی ہے جو آپ کو آزربائی کے ساتھ درکار ہوتی ہے سیدھی بات کیوں نہیں کہتے سرمت تمہیں نہ میں اچھی لگتی ہوں نہ میری بہن اور فائز تو بالکل میرے بڑے بھائی کی طرح ہے ٹھیک ہے کہ ہم دونوں بہنوں کا کوئی بڑا بھائی نہیں ہے مگر فائز بھائی تو مجھے اپنی بھائی کی طرح لگتے ہیں اچھی نہیں لگی تمہاری یہ بات مجھے اپنوں کی دفعہ تو اب سرمت اپنے بہنوی آزربائی اور سامہ آپا کو آنے سے منع تو نہیں کر سکتا تھا بری مشکلوں سے تو انہیں راضی کیا تھا ورنہ وہ یہ گستاغی برداش کرنے کو تیار نہیں تھی بلا ہوا ماں کا انہوں نے ہی سمجھا بجا کر انہیں امادہ کیا تھا کہ انہیں سرمت اور نازی کے بیج فساد ڈالنے کی کوشش ترک نہیں کرنی چاہیے آخر دنیا امید پر قائم ہے صبح صبح وہ بڑے زورو شور سے سیریاں چر کر اوپر آئی جہاں فائز اور آئیزہ بیٹھے چائے پی رہے تھے السلام علیکم آپا فائز نے نہائیت ہی عدم سے سلام کیا تھا یہ سرمت بھی نہ اسے اچانک کی سرمت یاد آ گیا تھا سلام کا جواب دے کر وہ ایک کرسی پر ٹک گئی تھی بچیوں کو اس نے ابھی ابھی سکول بیجا تھا فائز آئیزہ دونوں ہی اس کا بہت احترام کرتے تھے اسے بھی ان کے درمیان بیٹھنا بہت اچھا لگتا تھا فائز اٹھ کر چلا گیا تھا اور گرمہ گرم چائے کے ساتھ بسکٹ لے کر لوٹا تھا بہت شکریہ بھائی میں خود بنا لیتی آپ نے کیوں تکلف کیا اس کی سعادت مندی پر اسے جی بھر کر پیار آیا تھا کتنا اچھا آدمی تھا اس کا بہنوئی یہ خیال اسے اکثر ان کی توویل سیریاں چرتے چائے پیتے کبھی ان کے گرم کمرے اور کبھی تھنڈے کمرے میں بیٹھ کر آیا کرتا تھا یہ چھٹا مہینہ تھا اس چھت بری ہمسائیگی رشتے داری کا جو دل میں تھنڈ ڈال دیا کرتا تھا اچھا اب میں چلوں اور فائز بھائی بزار سے یہ بچیوں کے فیوریٹ نوڈلز لیتے آئیے گا ارے یہ سورے پہ آپ رکھیں باجی اب کوئی زیادہ سمان تو ہے نہیں یہ میں لے آوں گا اللہ تمہیں پیارا سا بیٹا عطا فرمائے پیسے واپس بکرتے ہوئے نازی نے خوشی سے دعا دی تھی یہ اپنے جب اپنوں جیسا سلوک کریں تو کتنی خوشی ہوتی ہے ایسی ہی نازی کو بھی ہوئی تھی ہاں بس اب دے دے اللہ پچھلے مہینے بھی لیڈی ڈاکٹر چین کی تھی ان گولیوں ٹیکوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آپ کوئی مشورہ فائز نے اپنے دل کی بات کہنا شروع کر دی تھی اور اس نے جلدی سے نکلنے میں ہی آفیت جانی تھی پتہ نہیں وہ اور کون کون سے مسائل بیان کرنے والے تھے یہ فائز بھائی بھی نہ یہ بھلا کہنے کی باتیں تھی اسے سن کر شرح محسوس ہوئی تھی اور آئیزہ نے بھی یقیناً اچھا محسوس نہیں کیا تھا پریشان ہے نا اس لیے نازی نے خود ہی سوچ لیا تھا بات مہنگائی بچت اپنوں کی بے وفائی تک اکثر پہنچ جایا کرتی تھی اور اب ہائے اب بندہ کیا کہے آن نازی نے گھر کی صفائی بہت دل لگا کر کی تھی سارے پودوں کی کانچھانٹ اور پھر بعد میں سمان کی لسٹ بنائی تھی سرمت ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر گے ہوئے تھے اس کے پاس بہت سارے پیسے مجود تھے اور اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں تھا اسی وجہ سے وہ اچھے خاصے پیسے بچا بھی لیتی تھی سمان کی مختصر سے لسٹ لے کر وہ گھر سے نکلی ہی تھی کہ فائز بھائی صاحب مل گئے بزار جا رہا ہوں آپی آپ بھی آ جائیں ان کی بھائی کو غنیمہ جانتے ہوئے نازی ان کے پیچھے جا بیٹھی تھی راستے کے ان کی ساری گفتگو کا لبو لباب یہی تھا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے اوف کتنا بولتے ہیں نازی سن سن کر تھک چکی تھی مگر وہ بول بول کر نہیں تھکے اس نے بالک آلو چنہ چاٹ اور بہت سا دوسرا سمان خریتا فائز بھائی نے آرام سے اس کا انتظار کیا تھا اور وہ دونوں سیدھے ان کے گھر ہی چلے آئے تھے چائے پینے کے بعد جب وہ باری شاہ پر اٹھائے سیریاں اتر رہی تھی ایک بے تکلف ہاتھ اس کے کندے پر آر ٹھہرا تھا وہ سمجھی آئیزہ ہے تھک جائیں گی میں اٹھا لیتا ہوں ان کا ہاتھ یقیناً کہیں آگے کا بھی سفر کرنے والا تھا کہ وہ فوراں پیچھے ہوئی تھی شکر تھا کہ ایک بڑی چادر اس نے لے رکھی تھی یہ سارا سمان میں خود لے جاؤں گی پیچھے ہٹیں آپ اس کا لے جا ایک دم بہت سخت ہو چلا تھا میں تو پتہ نہیں وہ کیا امید کر رہے تھے پھر ایک دم سے پیچھے ہٹے تھے قصور اس کے بہنوئی کا ہرگز نہیں تھا اس کا تھا جس نے اپنی حدود کا خود خیال نہیں رکھا تو وہ کیوں رکھنے لگے سنو تم وہ اپنے بائی صاحب کی طرف نہیں گئی ہر وقت اچھا تو نہیں لگتا نہ آپ ہی تو کہتے ہیں ارے اتنی سمیداری اب وہ اتنی تو سمیداری تھی ہی کہ اسے منحوس بائی صاحب کی حرکت کے بارے سرمند کو نہ بتاتی بلکہ خود ہی محتاط ہو جاتی سرمند نے اس کی اس بات پر سکون محسوس کرتے ہوئے چائے کا کب تھام لیا تھا چلو یہ بائی صاحب والا قصہ تو ختم ہوا آپ کو ہماری ہی کہانی کیسی لگی ہمیں کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں